صلات و السلام علی رسول کریم و علیہ و صحبہ جشمائی عزیز طلبہ و طالبات اور میرے محترم بھائی بہن و دوستو ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندگی کی مختلف محلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے اور مجھے میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے مرد پیدا کیا جائے ملطان میں پیدا کیا جائے اس شکل میں پیدا کیا جائے ان سب بچیوں نے مصدورات نے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا زمین کے فرش کو بچھایا ہواوں کو چلایا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے میں کیوں آئے ہوں آکے بیٹھی بینے تھے کہ نکالے بھی گئے ساٹھ ستر سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور خواہشات کا ایک بحر بے کران ایک ایسا سمندر اندر میں موجے مار رہا ہے کہ ساٹھ ہزار سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی بڑے نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی وہ کم نکلے تو کیا چاہتا ہے کیوں پیدا کیا ہے اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہو جائے اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے پھر محلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی معذرت کے ساتھ ہم اس چیز میں لگے ہیں آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو آپ کو کہیں پتا چلے گا کون ہے بنانے والا اس کو تھوڑی آواز دوں چکر آپ کو پتا چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے وہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انسان فائیو سینسرز سے علم لیتا ہے میرے نبی کے سینسر کیسے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیشے بھی دیکھتا ہوں مجھے پیشی نظر نہیں آ رہا آپ سب بچیوں کو پیشی نظر نہیں آ رہا آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں عزب صاحب ان کو پیشی نظر نہیں آ رہا لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا پھر یہ تو بہت چھوٹی بات میں نے بتائی آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مسلح پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا مسلح پر چلنا شروع کیا نماز پڑھا رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے اور آپ یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں اور یہاں دیوار آ گئے محراب آپ دیکھتے ہیں اور یہ مینار یہ پہلی صدی میں نہیں تھے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے انہوں نے محراب بنوائی اور مینار بنائے اب دیوار کسل لگ کے اب نماز ہو رہی تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہڑنا شروع کیا یہ ہٹتے جا رہے ہیں ہٹتے جا رہے ہیں ہٹتے جا رہے ہیں ہٹتے جا رہے ہیں اور مسلح کے کنارے پر آکے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پوری فرمائی نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ کو مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا آپ سب میرے ساتھ ہیں آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی جنت کہاں ہے ساتھ آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر سات آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں ان کا علم کیسا ہو گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جب پیچھے کیوں ہٹیں کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے میں آگے ہو گیا پھر مجھے جہنم دکھائی اس کی آپ کے شولے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے جنت اور جہنم بھی میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اُوْتْنَا قَعْبَ قَوْسَنَ آپ سنتے ہیں سنائے قَعْبَ قَوْسَنَ آتا ہے کیا کہتے ہیں قَعْبَ قَوْسَنَ کیا ہوتا ہے آپ کو میں فیزیکلی دکھاتا ہوں عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا ادھر سے ایک عرب سردار اٹھتا ادھر سے دوسرے قبیلے کا سردار اٹھتا یوں سمجھیں یہ کمان ہے یہ کمان ہے وے آواز گئی یہ کمان ہے اور یہ کمان کے اوپر وہ تانت ہے جس کو تانت کہتے ہیں وہ ہوتی تھی آنٹ ہوتی تھی بکرے کی آنٹ ہوتی تھی کھینچ کے مارتے تھے تو یہ عرب سردار یوں آتا کہ اپنی کمان کو یوں کرتا تھا اور ادھر سے دوسرا عرب سردار اپنی کمان کو یوں لاکر یہ یوں ملا دیتا تھا یہ آپ نے دیکھ لیا اس کنارے کو قاب کہتے ہیں اور اس کنارے کو بھی قاب کہتے ہیں اور اس کو قوس عربی میں کمان کو قوس کہتے ہیں تو میں قربان جاؤں میرا اللہ یوں فرمار اچھا جب یہ دو کنارے مل جاتے ہیں تو اب اس میں فاصلے ختم ہو گئے فاصلے ختم ہو گئے یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھائی ہماری دشمنیاں ختم ہو گئیں ہمارے فاصلے ختم ہو گئے ہم واپس میں دوست بن گئے اب میرا اللہ اپنے حبیب سے جو ملقات ہوئی ہے اس کو یوں اعلان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَغَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفْقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ تَعْبَقَوْسَيْنِ اَوْا دَنَا جیسے دو کمانے آپس میں ملتی ہیں اور فاصلے ختم ہو جاتے ہیں میرا محبوب مجھ سے ایسے ملا کہ دو کمانوں کی طرح میرے اور اس کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے اس کے بعد فرمایا اَوْا دَنَا اس کے بعد کوئی قریب ہونے کا فاصلہ موجود ہے اس کے بعد کوئی قربت کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے میرے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ قرآن ہے سمجھیں گے آخرت میں ہی جا کر کہ اَوْا دَنَا کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد فاصلے تو مٹ گئے پھر اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ میرے معبوب میرے قریب ہوئے اور سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا جس ہستی میں اتنی طاقت ہو کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ اَرْنِيْا اَنزُرْ اِلَيْا تجھے دیکھنا چاہتا قَلَنْ تَرَانِي موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے یہ تو قرآن ہے اور حدیث میں ہے لَنْ يَرَانِ حَيٌّ إِلَّا مَات موسیٰ زندہ دیکھے گا مر جائے گا وَلَا رَتْبٌ إِلَّا تَفَرَّق کوئی تر دیکھے گا خوشک ہو جائے گا وَلَا يَا بَسُنْ إِلَّا تَدَحْرَهَا کوئی خوشک دیکھے گا بکھر جائے گا اِنَّمَا يَرَانِ اَحْلُ جَنَّة مجھے دیکھنا ہے تو موت کا انتظار کر جنت میں تو مجھے دیکھ پائے گا اس سے پہلے نہیں تو انہوں نے کہا نہیں یا اللہ موسیٰ علیہ السلام لادلِ نبی تھے یا اللہ ایک دفعہ بس تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تیرا شوق پورا کر دیتا ہوں تیرے اوپرنی پہاڑ پہ اپنی نور کی ایک تجلی ڈالوں گا پھر اگر وہ سہ گیا تو بھی سہ جائے گا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَبْ پہاڑ پہ تجلی پڑھی جَا لَهُ دَقْقَ سارا پہاڑ ریت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے کتنے دن بے ہوش رہے اللہ ہی جانتا ہے یہ میرے رب کے نور کی طاقت ہے اور میرے نبی کے سامنے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا دی اور آمنے سامنے ہو کر گفتگو ہو رہی ہے السلام علیکہ ایوہاں نبی اے میرے معبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سبحانہ کیا بڑی بات ہے کیا بڑی بات ہے آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں میرا جینا مرنا جان مال ہر شئے میرے مولا تیرے لیے ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہاں گفتگو ہو رہی ہے کتنے احادیث پڑی پڑی میں راج کا واقعہ نہیں سنا رہا میں سنا رہا ہوں کہ میرے نبی کی پرواز کیا ہے اور میرے نبی کا علم کیا ہے آپ پیدا ہو رہے ہیں ویسے بھی شفا بنت اصد آپ بھی سب ڈاکٹر بنوئے ہیں اس زمانے کی لیڈی ڈاکٹر کو ہم نے دے ہاتھوں میں دائی کہتے ہیں دائی تو وہ وہ تھی شفا ان کا نام تھا شفا بنت اصد ان کے ہاتھوں آپ پیدا ہوئے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت کچھ پیٹ سے نکلتا ہے نو مہینے کا رکھا ہوا اور بچہ بھی ایسے ہی گندگی میں بھرا ہوتا ہے نہ لیا جاتا ہے آپ تو لوگ لیڈی ڈاکٹر ہیں روزانہ دیکھتے ہیں لیکن جب میرے نبی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو جسم پر ایک ذرے کے برابر کوئی گندگی نہیں تھی اور پیٹ سے کچھ بھی نہیں نکلا اور جو ہی نکلے کمرے میں روشنی پھیل گئیں خوشبو پھیل گئیں یہ پیدائش ہی سب سے جدہ اور نیرالی ہے وہ کہا یہ کیا ہوا وہ جو یہ شفا بنت ہے عمر جو ہیں یہ حضرت عبد الرحمن بن آف کے کی والدہ بنی ہیں یہ بعد میں اور یہ ایمان لائیباد تو حیرانوں کے بچے کو دیکھ رہی آپ کو لٹایا ماں کے پہلوں میں یہ بچہ پندرہ منٹ کا ہے بیس منٹ کا ہے اب یوں پڑے ہوئے ہیں آپ نے ایک دن کروٹ بدلی اوندھے نہیں ہوئے فل سجدے میں چلے گئے ماتھا ٹیکا ہاتھ اٹھائے گھٹنوں پہ ویسے ہی پریشر دیا جیسے ہم سجدے میں لیتے ہیں اور لمبا سجدہ کیا ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھران پریشان یہ بچے میں اتنی داقت کانا سے آ گئے لمبے سجدے میں کیا آتے ہی اعلان کیا کہ بندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز سب سے عالی ہے اور دنیا سے جاتے ہو بھی اعلان کیا میری امت نماز نہ چھوڑنا یا آپ کے آخری الفاظ دے نماز نہ چھوڑنا میری زندگی گزر گئی پھر ان سفر میں دس فیصد سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں نوے فیصد مرد عورت بچے بچیوں چھوٹے بڑے نماز چھوڑے اور میرے نبی آئے تو سجدہ کیا گئے تو نماز 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 دوراتے دوراتے چلے اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا چھاتے کو اوپر کیا اس ہاتھ کا سہارا لیا یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نوری نور پھیل گیا تو وہ گھبرا گئی دونوں ماں اور لیڈی ڈاکٹر انہوں نے خیر ان کو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا یہ یہ حصہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی پیدائشی کس طرح علم کو اندر لیا اور پھر کیسے ڈیلیور کیا ماں نے گود میں لے لیا کہ ہوا کیا یہ ہے کیا ان کو دیکھ رہی ہیں تو ایک گھر کی چھت پھٹتی ہوئی نظر آئی اور اندر فوق آگئی بادل نہیں تھا دھند اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں اس بادل کو سہا کہتے ہیں تو غمام دخل الغمام فوق اندر آئی اور پورے کمرے میں اندھیرہ چھا گیا اور اس کے اندر سے آواز آئی توفو بی ہی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو لیعارفو بسمہی و نعتہی و صورتہی تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ کون ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی باقی اندھیروں میں پھٹک جائیں گے چاہے وہ افلاق کو چھولیں اور زمین کی تنابوں کو سگڑ دیں اور فتوحات کے چھنڈے گاڑ دیں اگر وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں در مصطفیٰ تک تو ہلاک ہیں برباد ہیں دنیا میں چندھیں ٹکڑے مل جائیں گے آگے ہلاکت کسی واہ کچھ نہیں ہے تو آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھراو تاکہ ساری دنیا جان لے یہ کون ہیں کیا ہیں ان کے پیچھے چل کے مجلس ملے کامیابی ملے گی اب اگرے جملے آپ سب بچے بچیاں اور سارے ہزار قوصے سنو فرمایا اسے آدم کے اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوک کی شجاعت دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسے اسماعیل کی قربانی دو اسے صالح کی فصاحت دو اسے لوت کی حکمت دو اسے اسحاق کی رضا دو اسے یعقوب کی اسحاق کی بشارت دو اسحاق کی رضا دو اسے یوسف کا حسن و جمال دو اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو اسے دانیال کی محبت دو اسے الیاس کا وقار دو اسے ایوب کا دل دو اسے دعوت کی شیر زبان دو اسے یونس کی اطاعت دو اسے یحیق کی پاک دامنی دو اسے عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا وہ اس نبی کے اندر اتار دو پیدائش کے ایک گھنٹے میں تمام نبیوں کا علم لے کر تریسٹھ برس ایک ہستی نے پرواز کی وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ کون ہے پیدا کرنے والا کچھ پتا نہیں ایک ٹورس مجھے ملے چیکو سلیبیکین اور آئیوڑ پہنچا ہوا تھا میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے کرنے کا اسی کو ڈھونتا پھرتا اُبھی تک تو نہیں ملا اور ہم کتنے خوشکسمت ہیں اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا والرد اس کے اندر پہاڑ گاڑنے والا اس میں پانی کے زفیرے جمع کرنے والا اور اس کو اندر سے نکال کے باہر لانے والا آسمان کو بادنوں سے بھرنے والا والصحاب المسخر بین السماء والأرض آسمان سے بارش برسانے والا زمین کو پھرنے والا پھر زمین سے سب کچھ نکالنے والا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَا وَقَدْبًا وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا وَحَدَانِكَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَأَبْبًا یہ سب اللہ ہے سب اللہ ہے پھر گٹھلی دانے کو پھڑنے والا اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا پھر دن اور رات کا نظام لانے والا یوش اللیل النہار پھر سورج کو چلانے والا الشمس تجریل مستقر واللہ پھر چاند کو گھٹانے بڑھانے والا وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ منازل حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِي پھر ستاروں کو حرکت دینے والا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ وَالنَّجْمِ اِذَا عَوَا مَا ظَلَّ صَاحبُكُمْ وَمَا غَوَا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ وَالْقَدْزَيَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَسَابِحَا بِمَسَابِحَا سورج جاند ستاروں سیاروں کو حرکت دینے والا الشمس والقمر والنجوم مُسَخَّرَاتًا بِأَمْرِ الَالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَڑوِ پَانِي بَنَانِ وَالَا هَذَا مِلْحٌ اُجَاد مِجْحِ پَانِي بَنَانِ وَالَا هَذَا عَذْبٌ فُرَاد اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا تَأْكُلُوا مِنْحُ لَحْمًا طَرِيَّ اس میں بُوتِی پیدا کرنے والا تَسْتَخَلْجُوا مِنْحُ حِلِيَةً تَنْبَسُونَا پھر مجھے پیدا کرنے والا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ تیرے رب میں تجھو مٹی سے نکالا مٹی سے غزا میں ڈالا غزا سے گندے پانی میں ڈالا گندے پانی سے ماں کے پیڑ میں ڈالا ثُمَّ خَلَقَنَ النُّدَةَ عَلَقَ فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةَ فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ عِضَامَةَ فَقَسَوْنَ الْعَلَامَ لَحْمَةَ فُمَّا أَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش گیا کہ ہمارا بنانے والا قوم ہے سٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا نیوٹن نے کہا تھا فور فورسز اس کائنات کو چلا تھی تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے انہوں نے سیونٹی نائن میں یہ یہ ڈسکور کیا کہ چار نہیں ہے تین ہیں سٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ تین نہیں ایک ہے چونکہ اس کے علم قرآن کے ساتھ ریلیٹر نہیں تھا وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا اسے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہا نہیں نہیں وہ نہیں کہا کیوں کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رکھ جائے گی یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو فور فورسز نہیں ثری نہیں صرف ایک طاقت چلا رہی اور میرے نبی نے آج سے چودہ سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا ہر قل ہو اللہ احد اللہ رہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں گارڈ نے سب کچھ بنایا تو گارڈ کو کس نے بنایا میں نے کہا گارڈ اسے کہتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو لفظ گارڈ کا مطلب یہ ہے یہ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو جس کا ہم سر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں گارڈ اور اسے کہتے ہیں اللہ قل ہو اللہ احد اللہ والسمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وان احد یہ وچو صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ موت کون دیتا ہے اللہ آپ کی میڈیکل سائنس میں میں بیچ میں سے واپس آیا ہوں شکر ہے میں ڈاکٹر ہوتا ہے تو شاید آپ مجھے پوچھتے بھی نہ گھاس بھی نہ ڈالتا ڈاکٹر تو کتنے بیچارے رولتے پھرتے ہیں خارمیر کوئی پوچھتا نہیں اس آشقی میں عزت سادا ہوئی گئی سیونٹیز میں ڈاکٹر بڑا ایک خوبصورت فریم تھا بڑی پیاری شکل تھی تو اس وقت مجھے میرے باپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اللہ نے مجھے پہنچا کے واپس لے ریا اور اس راستے بڑھا لیا میرا بھائی ڈاکٹری پہ لگ گیا تو وہ کبھی جب ہم کٹھے ہوتے کہتے ہیں مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے تیرا کیا بنے گا میں کہا میں تو مولوی ہوں میں تو پین کے بھی کھا لیا میں کہا تو فکر کر اپنا وہ کہا ڈاکٹر کا تو بڑا فیوچر ہے میں کہا ٹھیک ہے وہ ایٹیز شروع میں فارے ہوا تو ڈاکٹروں کا سلاب آ چکا تھا اور جابز ختم اور ڈاکٹر زیادہ تو ایک دن مجھ سے کن لیا کہا پہلے تیری فکر کرتا تھا اب اپنی فکر لگ گئی کیا میرا کیا بننے کا میڈیکل سائنس میں دو سو جواب ہیں مورد کی سے کہتے ہیں اور سارے غلط ہیں اور میرے نبی کا ایک جواب ہے اللہ ہو یتوفل انفس حینا موتیہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے ایسا محکم جواب جس کو چلنج نہیں کیا جا سکتا ہے تو بچھو پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی جیت ہو جائے مرنا بڑا مشکل ہو جائے اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آگئے تو اگر موت سے خوبصورت ہے کوئی چیز کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے تو میں قتل کر دیں گے تیری نسل کو قتل کر دیں گے وہ آگے ہنس رہتے ہیں اب الموت ہے تو خوبصورت نہیں مجھے موت سے ڈراتے ہیں بے وکوف تم ڈرو موت سے میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں میں تو اپنے نانا سے ملنے والا ہوں تو اسی اپنے فگر کرو دوڑے نال مر کے کی بڑھنا اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں جوانی کی موت ہو بڑھاپے کی موت ہو وہ مشہوری کی موت ہو وہ گمنامی کی موت ہو اگر اللہ راضی ہے موت پر تو آپ سب بچے بچیاں راکٹر مسافر مقیم سب کامیاب ہو اور اگر مرتے وقت اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بچے بچیوں بہت گھاٹے کا سودھا ہے بہت گھاٹے کا سودھا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ گزرگاہ ہے ٹک حرس و حوص کو چھوڑ میان متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹھر کیا آگ دعا اور انگارا سب ٹھاپ پڑا رہ جائے گا جب لار چلے گا بن جارا زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے نبی آسمان سے میرے نبی پر اترا براہ راس اترا بے خطا اترا ایک صحابی کہلیں گے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوتا ہوں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں اور غصے میں عام آدمی ہمیشہ وہ ڈی ٹریک باتا ہے کبھی صحیح نہیں بول سکتا کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا علامہ ڈاپروف ہو غصے میں ٹڑا ہو جائے گا تو اس نے کیاس کر لیا عام لوگوں پر کہ آپ کی جو ایسے ایسے ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے قضر میری جان ہے اس زبان سے اشارہ کی اس زبان سے ہر کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے جا چاہتا ہے اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد الرسول اللہ کہ میں چاہتا ہوں تم محمد ہی بن کے دکھاتا فوج والوں کی وردی ہوتی ہے ان کے لئے ایک اعزاز ہوتی ہے آپ کے بڑے جو پرنسپل ویسی ہیں وہ ریٹائر چینلل ہیں تو ایک وردی ہوتی ہے وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس آر ہوتا ہے جو وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس آر ہوتا ہے میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام اِنَّدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اس میں چند عبادات ہیں مختصر پانچ ناماز ہیں سان کے بعد روزے وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران بچھوڑ دو مدرک ہو بعد میں رکھنا حجہ و زکاة پیسے والے کا کام ہے وہ مالدہ غریب کا کام نہیں ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے کسی طرح کوئی سوائے کہ ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے ورنہ کوئی معافی نہیں ہے اور چودہ سو چاریس سال اب چودہ سو چاریس سیجلی ہے اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا اور جب نماز کے لیے جب سورت ڈھلائیوں اور امام علی مقام کی نظر پڑی سورت ڈھل گیا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا زہر آپ کے بولا شمر سے کب وہ نماز پڑھنی ہے سبحان نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جو نماز پڑھنے تو اس کو مبخت نے کہا ہماری ترواز چلے گی تم پڑھو یا نہ پڑھو تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھوٹی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے ہم نماز میں چھوڑیں گے ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا تو بچھو ایک بات ہی ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو دعفل کرو میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کی خسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی نماز کے اندر کھڑک ہونا رونا گڑ کے ڑانا مانگنا یہ موت پر ختم ہو جائے گا مازہ عدویہ کی موت آ رہی تھے ایک بڑی خاتون تھی رونے لگی کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکو نماز سراج جدائی ہو رہی ہے اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیہ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں صرف ایک سجدہ تو اللہ تعالیہ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لیں بس وہی کافی ہیں جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے جنت میں بھی طلب نماز بھی ہو کی نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو دو نمازیں دیں فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت تلاوت کوئی نہیں صرف تصویر مسجد کوئی نہیں اپنی اپنی عبادت کا باجمات نماز کوئی نہیں ازان کوئی نہیں دو رکعت فجر دو رکعت اثر بہت مختصر اور بے کیف سی لیکن ہمیں پانچ نمازیں دیں ازان دیں مسجد دیں باجمات نماز دیں مردوں کے لئے تلاوت دیں پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لئے تو آکے نفلوں کے نیت باندھی اور صورت فاتحہ کے بعد عرف لامین ذاقل کتاب سے بات قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور ون ناس پہ جا کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے تیکھ میں آپ سب بچے بچیوں سے آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں نماز نہ شک یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری مدد کا وسیدہ اور ذریعہ ہے اور رمضان کے روزے ہیں زکاة ہے زکاة دینے ورہا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا جب آپ زکاة سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں مالدار ہو یا متوسط ہو اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تحجد گزار ہو اور زکاة دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا بخیل بھی نہیں بنتا بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں کچھ ہے نا ہماری مخلوق جو نا مرد ہیں نا عورت ہیں بیچ والے ہیں نوشیر وان کا پوتا تھا خسر و پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تو اس کے دربار میں ایک مچھرہ مچھلی لے کر آیا مچھلی اس کو بڑی پسند آئی تو شاہی ترنگ انہوں نے کہا چار ہزار دینار دے دو چار ہزار دینار وہ بیس کروڑ روبیہ بنتا ہے تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا اتنے پیسے مچھلی پہ دے دیئے تو خزانہ خالی کروگے اس نے کہا کیا کروں کا واپس لوں کہا کیسے واپس لوں میں بادشاہ ہوں میں کہت چکا ہوں اب کیسے واپس لوں کہتنے repeat اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا ماتا اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا بھئی ہمیں ماتا چاہیے تھے پیسے واپس کرو مچھلی لے جائے اگر کہہ ماتا ہے تم کہنا بھئی ہمیں نر چاہیے تھا یہ پیسے واپس یہ مشری نر ہے یا مادہ وہ بھی کوئی سمجھدار تھا ان کا عزور یہ خسرا ہے نا نر ہے اس نے کہا چار ازار اور دے دو تو اس کی بیوی اس کا نام شیری تھا وہ بڑی غصے میں آئی انہیں کہا یہ تو آگے سے بھی کام بڑھ گیا تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا تو شیری تو پہلے ہی ازار کھائے بیٹھے کہا دیکھا دیکھا یہ کیسا کنجوس بے غیرت ہے آٹھ ہزار دینار اس کی آٹھ نسل کو کافی ہے اور ایک گرہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑا یہ اس قابلے نہیں اس کو دیا جائے وہ بس لو گرز کو بلا لیا ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا تو اب کیا ضرورت تھی اس ایک دینار کو اٹھانے کی انہیں کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بید بھی ہوتی اس سے میں نے اٹھا لیا انہیں کہا چار ہزار اور دیتا تو آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نفرت ہے الٹا کھڑا ہو کے بھی وظیفے پڑے گا اللہ اسے پیار نہیں کرے گا اور ایک شیطان کی بات یاد آگیا ابلیس ملا ایک بن اسرائیل کے عوض سے انہیں کہا یار ایک راز کی بات تو بتا گئے کہ تیرے یار کتنے تیرے دوست کتنے کہ لے گا ایک شرابی میرا اپکا یار ہے ایک غصے والا جس کو غصہ غصہ تو سب کو آتا ہے جو غصے میں پھٹ پڑے کنٹرول نہ کرے گا وہ میرا بڑا پکا یار ہے اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے اور اگلی بات بتاؤں کہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمت شرابی بھی ہو بخیل بھی ہو غصے والا بھی ہو پھر وہ میرا استاد ہوتا ہے میں اس کا شگرد ہوتا ہے وہ میرا پیر بن جاتا ہے اللہ سے معاف کرنا مانگو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت مانگو اس کی محبت مانگو اللہ کو سخی سے میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا راج غربت کا دور ہے صرف زکاة میں نہ رہو زکاة کے علاوہ خرج کرو کتنے ہیں کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گی اور اس کے بعد عبادات کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو ہے وہ ہیں دن رات کیسے گزر تو آپ سب بچے بچیاں بیٹھے ہو گھر کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے بلکہ ماں باپ سے پہلے بیوی خامد اور بیوی سے شروع ہوتی ہے کائنات کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا وہ ماں باپ نہیں تھا بینڈ بائی نہیں تھا کائنات کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خامد اور بیوی کے تھا آدم اور حوہ آدم اور حوہ اللہ تعالی نے انہیں انہیں نکاح کے ساتھ ایک رشتہ میں جوڑا نکاح کے ساتھ جوڑا اور آدم علیہ السلام اور حوہ آپ سب کو معلوم ہوگا چونکہ بڑی مشہور بات ہے یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین مرد آئے ان سے حسین کوئی نہیں آئے یہ بات بہت کم معلوم ہوگی کہ عورتوں میں جو آج تک پیدا ہوئیں جو آگے پیدا ہوں گی سب سے حسین عورت حضرت حوہ پیدا ہوں گا تو ان کی ہائٹ تھی ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ ہائٹ تھی جو جنت کی ہائٹ ہے ایک سو تیس فٹ جنت کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ پر ہی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوہ کو پیدا کیا پھر جو ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح کی آرہی ہے جس نے کارتے کارتے ہمیں چھوٹا کرتے 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 ہمارے قد یہاں تک پہنچا دیئے جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ پر ڈال دے گا ایک سو تیس فٹ مرد کا بھی قد ہوگا ایک سو تیس فٹ عورت کا ایک عرب میں حدیث بیان کرنا تھا ایک نوجوان کے نگا اولانا صاحب اتنے بڑے قد کی ضرورت کا ہے تو میں نے کہا جنت کی جو وہ بھور ہے نا وہ ایک سو تیس فٹ کی ہے تو پانچ فٹ کا چلا گیا تجھے تو جیب میں ڈالے گا پھر وہ پھر وہ اس کا ایک شلوار کرتا نہیں ہوتا وہ سو جوڑے پہنتی ہے سو یہ اللہ پہنائے گا سو اچھا یہ ویسکورٹ ذرا اس وقت ہیوی لگ رہی یہ گرمی ہے تو سو جوڑوں کا وزن کون اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑوں کو جو بنایا ہے وہ نور کے دھاگے سے بنایا ہے اور نور میں وزن نہیں ہوتا نور میں وزن ہوتا ہے لہذا سو پہنو ہزار پہنو تو وزن نہیں ہوگا تو میں نے کہا وہ کسی ایک جیب میں ڈال کے بھول گئی سو جیب میں ڈونڈ دے رہے میں ایسی دم بڑ جائے گا اس لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو ایک سو تیس فٹ اصل قادی اسی میں ہے وہ ایک مراسی کو اس کے مالک نے کہا یہ میرا گھوڑا اس کی مالش کا مراسی بڑی نازل کون میں وہ تھوڑے دیر تو مالش کرتا رہا جب اس کا مالک گھر گیا وہ جا کے سو گیا پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے صبح اٹھا تو گھوڑا گائے ان کے لویے آج میں ماریا گیا تو گھر گیا اور گھر سے خربوش لاکر اس کو رسے سے باندھ کر مالش شروع کر دی تھوڑے دیر میں ذمہ دار نکلا کہنا اے 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 میرا گھوڑا کت ہے کہ یہ ایک ہر ہوتا ہے بے وپو پو پہ گھوڑا ہے بے تو خربوش ہے کہ نہیں سہیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی یہ تو گھس 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 خربوش بنا گیا تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں کسا 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 کے پانچ چھے فٹ پہ آکے کھڑا کیا ہے ہماری بعدوالی نسل اس سے بھی نیچے چلی جائے گی اور جب اللہ راضی ہو کر جنت دے گا تو پھر ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر لکھلے لے جائے تو پہلا رشتہ یہ اللہ تعالی نے خامد اور اس کائنات میں کائم کے وہ خامد اور بی اب یہ زندگی کیسے گزرے یہ اللہ کی قسم دنیا میں گھر ٹوٹے پڑے ہیں خاندان پوٹے پڑے ہیں اور مغربی دنیا نے شادی ویسے ہی چھوڑ دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے زندگی برداش کا نام ہے زندگی صبر کا نام ہے زندگی درگزر کا نام ہے اگر آپ دنیا میں کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ماننا شروع کر دو اس کی برداش کرنا شروع کر دو جگہ بن جائے گی اگر آپ منوا کے چلنا چاہو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا جواب دینے کی عادت بڑھ گئی گھر ٹوٹ جائے گا معاشرہ ٹوٹ جائے گی نظام ٹوٹ جائے گا چپ رہنا لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں بولنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں جب پشتایا چپ رہنے پہ پشتایا اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تلاک سے بچنا جب ناجائز تلاک دی جاتی ہے اللہ کا ارشک کان بکتا ہے تلاک سے بچنا اوہوہ کتنے گھر ہجڑ گیا کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں جانتے نہیں جانتے بس بچہ ڈاکٹر وان گئے شادی کر دو بچی ڈاکٹر وان گئے شادی کر دو انسان بھی ہے کہ نہیں ہے مارے محول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کیسا ہے وہ بچی اپنی صفت میں کیسی ہے وہ اپنی صفات میں کیسا ہے اب لوگ جو پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی ہیں تاجر لوگ پوچھتے ہیں کاروبار کیسا ہے جاب والے پوچھتے ہیں نوکری کیا کرتے ہیں میرا زمیدارہ تعلق ہے تو زمیدار پوچھتے ہیں زمین کتنی ہے تو میرے خاندان میں ایک بہت نیک بچی بہت خوبصورت اس کے منگنی ہوئی میں نے اس کی خالہ سے پوچھا وہ سارے ہاں دی مشترکہ خالہ ہے میں کہا ماسی پنجابی میں خالہ میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے لڑکا کیسا ہے کتنی آسان بات ہے ماسی چھوڑ کے ہو جائے مجھ سے کہاں گی پترو دے چودہ مربین چودہ اب میں کیا پوچھ رہا ہوں میں نے دہر آیا میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے پترو دے چودہ مربین چودہ میں نے تیسری دفعہ کہا میں نے کہا ماسی میں پوچھ دا پہ ہوں چھوڑ کے ہو جائے پترو دس سیدہ جان نہیں آتے ہیں انہوں سوری نہیں لگ دی پہ چودہ مربین میں کہاں مربین آل پر نامنا ہے یا اس بندین آل پر نامنا ہے یہ میرے دیس کا سٹیٹس ہے شادی کا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت کتنی ہے وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے شکل تو چار دن کے بعد ساری کشش ہی ختم ہو جاتا صرف ایک چیز کی کشش باقی رہتی ہے وہ اخلاق وہ خدمت وہ محبت وہ میٹھے بول میٹھے بول سے دنیا خرید میں نے ایک سکیچ بنایا میری زندگی بچوں سفروں میں گزر کر ساری پچاس سال سے پھر رہا اور تیس سال سے زیادہ بیس سال تو پڑھائی میں گزرے تیس سال سے مسلسل پھر رہا تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک چال چکوری دی ویک ٹور چکوری اچھا میں میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ کیوں لکھتے ہیں جب میں زمبیا گیا تو وہ ہمیں جنگل لے گئے وہاں وہ دس ہزار پچیس ہزار کلومیٹر کا جنگل ہے تین چار ملکوں کو گیر ہوئے تو ہمیں جنگل دکھانے لے گا رات میں ہم جنگل میں ٹھہرے تو وہاں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ویسے تو چکور دیکھا تھا پنجرے میں لیکن وہاں چکور آزاد دیکھا تو اس کی جو میں نے چال دیکھی تو میں نے کہا ہمارے بسوں والے صحیح لکھتے ہیں ویک ٹور چکوری نہیں کیا نخرہ ہے جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کریں یا برداشت کا اور جب وہ اور پرانی ہو جاتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے لکھ ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگانوں اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کے آ جائے تو لکھ ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دی ہے ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا کچھ پڑھنے کا بھوکا مجھے سفروں میں ملتا ہے پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کر کے اوپر دیکھا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے یہ کوئی قصو وال کے قریب میرا گاؤں ممیاں چننوں کے ساتھ ہے تو قصو وال کے قریب ہم نے اکراس کیا بہت پرانی بات ہے تو وہاں اس کے پیچھے میں نے ایک جملہ دیکھا جس نے یہ ساری چیزیں صاف کر دیں اور کیا خوبصورت جملہ تھا وہ لکھا ہوا تھا دل بہت بڑھا کر کے دل آگے لکھا تھا برائے فروغ دل کے نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول آپ میرے بھائی بہنوں میرے بچے بچیوں میٹھا بول سیکھ لو ہر رشتہ آپ پہ قربان ہو گئے جو زہر زبان میں ہے ساری دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ناغن ساری دنیا کا سب سے میٹھا شہد یہ تو میں نے کہہ دیا حدیث سناؤں میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں سنوے ہو معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا ہے شریعت کتنی ہے تیس سپارے چھ ہزار دو سو چھتیس آیات دس لاکھ حدیثیں دس لاکھ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے سات ہزار حدیثوں کو لکھا ہے تو آپ میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کا وزن ہو آپ کے اوپر کہ تیس سپارے دس لاکھ حدیثیں اور لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی پڑی ہیں معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں بتانے والا بین ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے بتانے والا کوئی علامہ ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے بتانے والا میرا نبی ہے معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا ہے تو مجھے دیکھو اب نکاح اپنے زبان باہر نکال کے فیزیکلی کر کے دکھایا چونکہ مشکل کام ہے دنیا پھر ہی ہے بڑے بڑے نیک دیکھیں ہیں زبان پہ قابو پانے والا نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھیں نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھا ہی نہیں بہت کم بہت کم بہت کم اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری بچیوں اور آپ سب بچیوں سے خاص طور پر اس لئے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان برے صغیر کا سسرال بہت ظالم ہے درد سے کہہ رہا ہوں سسرال بہت ظالم چپ رہنا سیکھو گی تو زندگی گزرے گی جواب دینا سیکھے تو زندگی خراب ہو جائے جائنٹ فیملی سسٹم اس وقت بہت بڑی مشکل ہے بہت بڑی نعمت تھا کہ رشتے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اب رشتے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں دو بچے بچے زندگی شروع کریں ان کے مسائل تھوڑے ہیں ساتھ پورے خاندان لگ جائے تو تو جس بچی نے اس خاندان کی نسل کو بڑھانا ہے وہ روزانہ تانے سنتی ہے تو جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ پیڑ سے ڈپریشن کا مریض بن کے پیدا ہو تھے کہ جب تک ذہن فرشن ہی ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شگار ہوتا ہے چونکہ زبان کا بول مار دے اس لیے سنو غور سے میرے نبی کی شریعت میں بچی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دو اگر تم پیسے والے ہو اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو تو بچے کو الگ گھر میں بساؤ الگ تاکہ تم دونوں اس کی زندگی میں اثر انداز نہ ہو سکو اگر یہ نہیں ہے قرائے پر لے کر دو اگر یہ نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اس کا کرو جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ بہت غریب ہے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ بچی کا حق کے واجب ہے واجب ہے واجب ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ دے فضل لال تسبیح پڑھو تو روزے رکھو شادی نہ کرو کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو بچاری تانے سنسن برباد ہو جائے یہ اس کا حق کے واجب ہے کہ اس کو لیے الگ گھر ہو الگ گھر نہیں الگ کمرہ ہو الگ کشن ہو تاکہ آپس میں لڑائی کم ہو اور میں درد سے کہہ رہا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ سنگ دل ہے کیا واجب ہے شریعت کا نہیں پتا ہے میرے نبی نے تاریخ فرمائی مدینے والوں کی آپ نے کہا یہ جو میرے مدینے والے ہیں یہ بڑے اچھے صحابہ ہیں ان کے گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے گھر ہوں اتنا اچھا سلوک ملتا ہے اور ایک خامند بیوی ہے میرے نبی نے فرمایا دونوں کو بیلنس کر کے بتاؤں گا میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا دوبارہ سنو عربی میں پلے سنت ہوں آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اس کو آگے رکھتا ہے اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو زلیل کر کے رکھتا ہے اور اسے نیچے دبا کے رکھتا ہے اس کو بیزت کر کے رکھتا ہے آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا میں عزت دار بن کے رہوں گا میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا بیویوں سے فرمایا ایک عورت ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے پڑ جائیں اور وہ ان میں پی پڑ جائیں اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا لیکن شریعت نے زیادہ عورتوں کے حقوق اس لیے بتائے ہیں کہ عورت کمزور ہے عورت مام بنتی ہے اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیح دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اللہ نے تشبیح دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں کہ جو قربانی ماں دیتی اس لیے ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میری خدمت کا حق دار کون ہے کہ تیری ماں کہ یا رسول اللہ پھر کہ تیری ماں یا رسول اللہ پھر کہ تیری ماں یا رسول اللہ پھر کہ تیرا باپ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ تو آپ آخر آپ کی شادیاں ہونی ہیں شادی شدہ بیٹھے ہیں میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری یہ تعلیم آپ کو صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی گیارہ شادیاں کرنے کا مطلب زندگی سمجھانا تھا ورنہ پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے کیوں شادی کرے ایک منگری ٹوٹی ورکہ بن نوفل سے ایک نکاح سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئیں ابن عابض سے پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہند اور حالہ دوسرے نکاح سے ایک بیٹا اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور چالیس برس کی عمر جوانی کا بورڈر ہوتا ہے جوانی ختم ہو رہی ہوتی بڑا پہ آ رہا ہوتا ہے اور میرے نبی پچیس سال کے بھرپور جوان ہو کر چالیس سال کی عورت سے شادی کر کے زندگی کے پچیس سال سات گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پچاس سال کی عمر میں ترے سٹھ سال تک تیرہ سال میں دس شادیاں کرتے ہیں یہ شوق کی نہیں حدیث سناتا ہوں میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبریل آیا اللہ کا عمر لے کر پھر میں نے قدم اٹھایا تو میرے نبی کی زندگی آپ بطور خامن کیسے تھے آپ کی بیویاں بطور بیوی کیسے تھیں یہ سیکھنا یہ سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے ورنہ زندگی خراب ہو جائے اللہ کی قسم میرے عزیز عزیزو زندگی پیسے سے نہیں بنتی ڈگریوں سے نہیں بنتی شکلوں سے نہیں بنتی گاڑیوں سے نہیں بنتی زندگی میرے نبی والے اخلاق سے چلتی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر میں آپ تھے آپ کو پشاہ آیا آپ اٹھ کے باہر نکل گئے پیچھے حضرت محمونہ کی آنکھ کھل گئی حضرت محمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں جن سے آپ نے سات ہجری میں نکاح کیے ان کو شیطان نے چکر لے دیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیوی کے پاس حضرت عائشہ کی بدگمانی تھی تو انہیں غصے میں کنڈی لگا تھی جب ہمارے نبی واپس آئے کہنے لگے دروازہ بانتا آپ نے دستک دی میں محمونہ دروازہ کھل کہ میں تو نہیں کھلتا آپ نے کہا خیر تو ہے کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیگم کے پاس جاتے وہ میں نے کہا دل میں شیطان حضرت عائشہ کی کہ میں محمونہ انہیں حق میں مجھے تو پشاو آیا ہوا تھا کہ نہیں نہیں مجھے پتہ ہے یہ پشاو کا بہان ہے آپ جہاں گئے ہیں مجھے خبر ہے صاحب نے کہا میں محمونہ میں اللہ کا رسول ہوں میں دو نبری کر سکتا ہوں تو پھر ان کو کرنٹ لگا پہلے تو سوکن پنے کا وہ تھا نا غالب یہ بھولی گئی کہ میرے نبی تو دو جہان کے رسول ہیں تو پھر انہیں پڑھے دھرتے دھرتے کنڈی کھوڑی میرے نبی نے ایک مسکراہت دی اور جا کر اپنے بس سکتے تراز بتاؤ آج خان صاحب کی بیگم کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا خان صاحب کی بیگم کنڈی لگا دے خان کیا کرے گا بولو خان کو چھوڑو کوئی پنجابی کو آزمالو سندھی کو آزمالو بلوچ کو آزمالو کسی کو آزمالو کنڈی لگا دے اور پھر کہنے ہی کھولتی میں قربان جاؤں یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی دس لاکھ حدیثوں میں دس ہزار ہیں عبادات پر اور یہ حلال حرام پر اور نوے باقی دس ہزار نکال دو دس لاکھ میں نو لاکھ نوے ہزار حدیثیں زندگی سکھانے پر کہ زندگی کیسے گزارے کیونکہ اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے اچھا تاجر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے اچھا انسان بنیں گے جب آپ نبی والی غلامی پہ آئیں اچھے خاتون بنیں گے اچھے لڑکی بنوں گے جب آپ نبی کی بیگمات کی زندگی پہ راؤ گے اور وہ زندگی میرے نبی نے انتہائی خوبصورت کر کے گزار حضرت آئیشہ کو لکمے بنا کے کھلاتے تھے یہ اظہار عشق صرف سکھانے کے لئے تھا یہ گلاس ہے نو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی یہاں ہونڈ رکھے اور پانی پیا اور رکھ دیا میرے نبی گلاس اٹھاتے جہاں حضرت آئیشہ کے ہونڈ لگے ہوتے تھے وہاں ہونڈ لگا کے پانی پیتے تھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائی جاتے تھے حضرت آئیشہ گوشت کا ٹکڑا کھاتی کاتا دو تین جگہ سے رکھ دیا میرے نبی اٹھا کے دکھا کے وہیں سے کھاتے تھے یہ زندگی سکھانے میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میرا بیوی سے جڑڑا ہوتا ہے روزان مجھے کوئی وظیفہ دو میں نے کہا بیویوں پر وظیفہ چلتا ہی نہیں ہے کہنے لگا تعویز دو تعویز میں نے کہا بیویوں پر تعویز نہیں چلتے ہیں میں نے کہا پھر کیا کروں میں نے کہا ایک سننے تو اس پر عمل کرو ہاں پھینٹ میں نے کہا ایسا کرو جب تم کھانا کھانے بیٹھو نا تو ایک دو نوالے روزان اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کہنے گا اسے کیا ہوگا تم دیکھ لینا کیا ہوگا چند دن گزر اس کا فون آیا حال آوال پوچھنے میں نے کہا وہ میرے والا کام کیا تھا کہا نہیں کیوں کہتا شرم آتی تو میں نے کہا بیوی سے لڑتے شرم نہیں آتی بلکہ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے عورت تو کمزور سے اس میں کوئی لڑتا ہے تم برداش کرو کہ جاؤ یہ کرو کرو مجھے بتاؤ دو گھنٹے بعد اس کا فون ہے کہا مولانا صاحب کمال ہوا جب میں نے اس کے موں میں لوگ مڑا تھا اس کا موں میں کھلا رہے گا وہ کہنے لگی تو خود تو یہ کر نہیں سکتا تو مجھے بتا تم میں کس نے پٹی پڑھا کہلے گا مجھے مولی تارک جیمیل نے پٹی پڑھا کہ انہوں نے ایسے جھلی اٹھا جھلی اور ایسے تمہارے لئے دعا کرنے لیے جتنے رشتے ہیں سب اس زبان کے میٹھے بودھ سے آباد ہوتے ہیں میرا راجبودھ فیملی سے تعلق ہے ہماری ایک شاخ رنگڑ بڑے یکھڑ ہوتے ہیں بہت یکھڑ تو تو میں نے ایک دوست کو فون کیا تو وہ گھر پہ تھے نہیں تو ان کی بیگم نے کہا ہے نہیں میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تو بات میں وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بڑا دھتیفہ ہو میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھا رہے مولبی کبھون آیا تھا میں نے کہا کون اسا مولبی کہ وہ ہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا کہلے گی نہیں میں نے کہا کیوں کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے تو میں نے کہا ستائیس سال کہا قسم کھا ستائیس سال میں ایک دفعہ ہنس کے بول رہا ہے ستائیس سال ایک دفعہ ہنس کے بولu تو کہا میں سب کو جانے لگا کہ نہیں کوئی نہیں بولھے کہ اس کے بعد تو تم نے گوٹ گوٹ گولنا چھوڑے کیا ایک اور قسمی مجھداد لطیف ہے ہماری جماعت چل دی تھی تو مئر معاشرات کو میں ببت کھولتا ہوں تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے فوتو گئے ان کا نوکر ڈرایور ساتھ ہوتا تھا وہ سکسٹی پلس ہو گا تو وہ مجھ سے نا اے دن اپنی سلائکے میں کرنے لگا مولانا صاحب میں اپنی بےگبنوں آکھے ہے ان میرا دل دے لے تینوں منجی تھے باہو میں تیرے پیر دھوتے وہ پانی پیوان تو اس میں نو آکے اللہ لانتی یہ ساتھ پہ جا آسام تو میں نو لتر مارا رہے ہیں میں تیرے پیر دھوتے پیوان کہ میں نو بتائی کوئی نہ آئی پہلے بھئی لینیا نالوی چنگا کریندہ میں تاہی اوزونی آئی لترے چلکھو کہ مجھے بتائی آم چلا ہے کہ بھئی بیوی اسے بھی اچھا سلوک کیا جاتا تو گھروں کے مسائل کسی بھی رشتے کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو ایک لطیفہ بھی ہے واقعہ بھی ہے میرے گھر کا واقعہ ہے میری ہماری دھوبن تھی مرگی بچھاری وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بھی میری یہ نوہ بڑیاں گردیاں میرے نال میں نے کوئی طریز دیر ساریاں میری یہ نوکر بڑھ گا تھی وہ خود شیر نہیں اللہ کے فضل سے سب کو آگے لگایا ہوا تھا لٹتی خودتی وہ تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ مسئلہ دا مسیح شریفہ دا ہے نوہ دا کوئی نہیں تو اس نے ایک تعویز دکھا پھر اس کو رول کیا کہ مسیح مسیح شریفہ اے تعویز بڑا زبردست دیتے بڑا خطرناک لیے جس لئے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے راکے کے چک مارے ہیں بولنا نہیں جے تعویز بچ گیا تیرا گھر آواد ہو جائے گا جے تعویز ڈھے گیا تو سب تو پہلے مر جاؤں آدمے دن وہ آئے کبھی بھی تو تھا بڑا چنگا تعویز دیتا میری ساری لڑائی ختم ہو کیوں مسیح شریفہ چپ ہو گئی تھی لڑنا کہ تو میں آپ سب بچیوں کو یہ تعویز دے کے جا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے سسرات بڑا ظالم ہے تم یہ تعویز موں میں ڈال لینا انشاءاللہ پتھر سے پتھر بھی موں ہو جائیں گے چونکہ چپ رہنا بہت بڑی فتح ہے بہت بڑی فتح ہے خاموش رہ پیجہ ایام کی تلقیق و بیہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزارت کھائی جب پھر والدین کا رشتہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کعب خوصین میرے نبی جنت کی چابی ہاتھ میں میرے نبی اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں میرے نبی اولین و آخرین کے سردار میرے نبی حبیب اللہ کسی نبی کا نصب آدم تک محفوظ نہیں میرے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اول بن همیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جانحم بن نارحش بن ماقی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عزی بن زیشان بن عسل بن اقناد بن ایهم بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عبق بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعول بن فائد بن عابر بن عرفق شار بن سام بن نوع بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرت بن ملحل بن قینان بن آنوج بن شیس و بن آدم علیہ السلام یہ میرے نبی کا نسب آپ کو سنایا ہے میں نے آدم علیہ السلام تک یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا حساب شروع نہیں ہوگا وہ کس تمنا کا تمنا سنو کاش میری ماں زندہ ہوتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتا ہے اور میں عشاء کی نماز کے مسلح پہ اسیس صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امی الدین اور ادھر سے آواز آتی بیٹھا محمد تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبائی کم مجھے اور اظہار تمنا کیا ہے کسیس کی کمی کو محسوس کرنا ہے چونکہ باپ دیکھا نہیں ماں چھے ساتھ میں فوت ہوگی میری زندگی سفر میں گزری میری زندگی سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی اٹھا کر دینا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی قولِ پہار وہ اثر سورٹ ڈوب رہا تھا ڈوبتا سورٹ بھی غمگین نظر آتا ہے وہی ماما چاروں طرف دیل ہاتھا سن دو ہزار انسان نام کی شیع نہیں تھی چودہ سو سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم ترہا ہوگا اور اوپر پہاڑی ہے اس سے پہنرہ بیس پٹو گونچی ہوگی جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھی ام احمد تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دور لگائی کاشا جا کے دیکھوں پہاڑی پہ چڑ گئے پیچھے ام احمد دورتی ہی آئیں تو وہ منظر تھا کہ منہ کے پہاڑ وہ ابواہ کے پہاڑ بھی موم ہو رہے تھے میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑھے تھے جب ام احمد قریب ہوئی تو آپ نے سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں میں ڈھارہ سال سے سنا رہا ہوں ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے ام احمد نے اٹھانے کی کوشش انکار کرتے کہاں نہیں چھوڑ دو یہی چھوڑ دو کھینچ کے نیچے لائیں ساتھاں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں رونا بھی چاہوں تو نہیں رونا اور میرے نوی ساتھویں دن نہیں ستاون سال کے بعد چھے پلس ستاون ترے سٹ حج پہ جا رہے ہیں جب ابوہ پہنچے تو ابوہ ایک گاؤں ہے وہاں سب کٹھہنے کا انتظام تھا اور یہ حج کا کافلہ ساٹھ ستر ہزار کا ہو چکا تھا اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جاندے کی تھے بہن قریب کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ماں کی زیارت ہو جا رہے ہیں آپ اونٹنی سے اتریں پہاڑ پہ چلیں ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے احرام تھا احرام تھا گرمی شدید تھی اپرل کا مہینہ تھا یوں جیسے بچے بیٹھتے گھٹنے اٹھائے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا اے 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 مجھے ایک گر گئے لگا دو اپنے پوزیشن دیکھیں مجھے دیکھیں اس قیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائے شدید گرمی تھی شدید اور آپ مسلسل روتے گئے روتے گئے اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا تاڑی بھی کیسے ہو جا رہے ہیں اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنے ماں کے پاس گھلا ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کا بائی آپ نے فرمایا اللہ کو بتا کہا جی کوئی نشانی بتا تو بچیاں اور سے سننا بچیاں کہا یا slapped اللہ کوئی نشانی بتا آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذریر کریں گی تو کیا مطابق جب بیٹیاں بھی ماں کو ذریر کریں گی تو کیا مطابق اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچھو کہ زندگی گزارنی کیسے یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ باناؤ پیسہ باناؤ پیسہ باناؤ یہ کوئی زندگی ہے کہ بہن بھائی ہر رشتے کو میرے نبی نے سبحانہ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ کیامت تک آپ کی نظر تھی کہ آپ کو خطہ تھا برے صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراست میں کوئی حق نہیں ملے گا تو آپ اس سو کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں عرب میں بھی یہی دستور تھا بہنوں کو پوشنے جائے دی سارا عرب کھاتے تھے اور ہمارا بھی یہی دستور ہے بیٹیوں کو پوشنے ملتا سب بیٹے لے جاتے ہیں والدین جان بوچھ کے عورت اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں بچوں کے نام نہیں کراتے ہیں جہراد تقسیم ہو جائے گی جہراد تقسیم ہو جائے جہراد کو خلا بنائے ہو جائے تو میرے نمی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اولاد کی تربیت جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی ایک صحابی بولے یا رسول اللہ دو ہوں آپ نے کہا دو ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب ایک نے کہا ایک بیٹی ہو گا ایک کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے تو میرے عزیز ہو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا دے گئے میں سوڑا گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں میں صرف آپ کو ٹکس دے سکتا ہوں ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو اپنے نبی کی سیرت سے جڑو اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو اللہ تمہیں ایسا علم اطاف فرمائے کہ تمہاری ایف سی پی ایس کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑھو جائے جب تک آپ علم میں فقیر رہ ہوگے عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق اثر نہیں تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا کہ علم وراست نہیں ہے علم محنت ہے جو محنت کرے گا لو اس کا سینہ کھول دے اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جوب کے لیے اور ہمارے ادارے بھی آن طور پر تعلیمی ادارے نہیں ہے کرباری ادارے ہیں اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمار روشن کرے نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ بھی ہم کچھ علم لینے والے بنیں بس اگر ڈگری مل جائے آگے جوب مل جائے بس یہاں تک ہماری پرواز ہے اور یہ بہت پست پرواز بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناو بہن بھائیوں کے رشتے حجاج حجاج کے سامنے تین مجرم پیش کیے ساتھ ایک خاتم تھی تو اس نے کہا ان کو قتل کرتا ہوں تو وہ خاتم کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں معاف کر کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دیتا تو ایک اس کا بیٹا تھا ایک اس کا خامن تھا ایک اس کا بھائی تھا تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا بھائی نہیں ملے گا ماں پہ وہ مر گئے وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے پاکی دونوں مار دے تو اس نے کہا میں تیرے چناؤں کو سلام کرتا ہوں تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں جب تینوں لے جائے تینوں کو سلام کرتا ہوں تینوں تو بھائی آج سب سے زیادہ نڑوئی بہن بھائی نفرت بہن بھائیوں میں ہے دونیاں ہیں شدتیں ہیں سختیں ہیں پیچھا کوئی بڑے مسائل نہیں زبان کا بھو اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا بچہ اس کو زندگی سے نکال دو گئے تو آپ کی زندگی انتہائی زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو نبی کے اخلاق اپناو اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چپٹر ہے اور کپڑ کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چپٹر ہے ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے بہت بڑی گاڑی ہو بہت بڑا بنگلہ ہو بڑے قیمتی گھڑی ہو فون ہو یہ ہے یہ بہت چھوٹے سلسلیں ہیں تو میں صرف آپ کو ہنٹس دیکھے جا رہا ہوں عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو اخلاق اچھے ہوں گئی تو ہر رشتہ ہر رشتہ ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا خوبصورت بن جائے گا معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو سہ جانا سیکھو گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی برائی نہ کرو تو نیت کرتے ہو سارے اچھا آپ بہت صحیح یہاں رہتے ہو تو آپ اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی تو کسی کا کسی سے بولچال بند بھی ہوگا تو میری آخری گزاری یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے دو تو صلح کر لے اللہ کو پسند نہیں کہ دو مسلمان آپ اس میں بولچال بند ہو جب بولچال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کے فائل بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے اپس میں بولچال کا بند ہونا اتنا خوفنا کام ہے تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی سے لڑو نہیں ہو جائے اونچ نشق تو بولچال بند مت کرو بولچال سے باتی رکھو خود پہل کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لئے جنت بنے گی اور آخرت و جنت ہے ہی اللہ تعالیٰ مجھے آپ محمد کی توفیق اسلام علیکم آپ دیکھنا ہسے Peninsula پہل دیکھنے تھے مجھے can موسیقی موسیقی